میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ پرجوں کی بات کریں گے جو کہ دوہزار تئیس مارچ میں چمکیں گے جو بھی ٹرانزٹ ہو رہی ہیں ان سے جو پرج فائدہ لے سکتے ہیں دیکھیں بہت سی چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں حتمی ذات کلی ذات رب العزت کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اپنے علم سے ہمارے بارے میں سب جانتا ہے اس لئے اس سے رحمت کی درخواست ہے دور پورا شعب میں وہ عزتیں محفوظ سرمائے اور جو لوگ کسی کی عزت اچھاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو تباہ و برباد اور نستوں نابود کر دیں جو بیرون ملک بیٹھ کے خود کو خدا سمجھتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ اگلوں کو بھی جواب دینا آتا ہے لیکن وہ عزتوں کی وجہ سے خموش رہتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس کو صرف آپ نے سائنسی طور پر دیکھنا ہے علمی طور پر دیکھنا ہے حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی میں آپ کو سن سائن کے حوالے سے ان تمام برجوں کے بارے میں بتاؤں گا آپ نے سن سائن کو فالو کرنا ہے موسلی میں سن سائن کے حوالے سے ہی بتاتا ہوں دوسرے جو علوم ہیں یا دوسرے جو آپ کہلیں علم نجوم کے اور بھی مکتبہ فکر ہیں ان سے رہنمائی لی جاتی ہے لیکن اصل جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے ٹھیک کوئی بھام رہ جائے کوئی تشنگی رہ جائے تو بندہ ماظرت ہوا ہے گواہ میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جس برج کا ہم ذکر کریں گے جو چمکے گا مارچ دوہزار تئیس میں وہ ہے ایریز والے برج حمل والے برج حمل والوں مارچ آپ کے لئے ایک اچھا مہینہ ہے بڑی پوزیٹیف انرجی آپ کے اندر لے کر آ رہا ہے آپ تھوڑا سا جو نا حاکمیت پسند ہے دومینیٹنگ قسم کی نیچر اور پرسنیلٹی ہوتی ہے اور یہ بعض جگہ فائدہ بھی دیتی ہے بعض جگہ آپ کو اس کا فائدہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام جو مارچ میں ایسے کچھ کام ہے جو پھنس جائیں گے آپ کے کولیگز یا سب آرڈنیٹ نہیں کر سکیں گے لیڈنگ فرم دا فرنٹ آپ کریں گے آپ آگے آ کر وہ کام کریں گے نمبر ایک نمبر دو آپ کی صحت اچھی نظر آ رہی ہے سٹریس آپ لے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں نے جو ہر برج کا لہدہ لہدہ مارچ کے بارے میں بتا رہا ہوں اس میں میں نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن یاد رکھے گا کہ جو سترہ جنوری کو سیٹرن کی ٹرانزٹ ہوئی ہوئی ہے وہ آپ کی فیصلہ سازی پر بڑی منصر کر رہی ہے آپ کے فیصلے خاندان میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں بہت سے فیصلوں کے لیے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں تو آپ نے بہت ان ڈپتھ جا کے فیصلہ نہیں کرنا ستی طور پر سمجھا رہی ہے تو آپ کہتے ہیں میری رائے میں یہ چیز اچھی ہے تو اچھی ہو جائے گے جو لوگ بیرونے ملک کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کو پی آر کے لیے کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں آپ امیگریشن کے لیے کرنا چاہتے ہیں جوب کے لیے کرنا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے آپ اگر بیرونے ملک اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو بہترین وقت آپ کا ساتھ مارچ کے بعد اور بہترین پندرہ مارچ کے بعد ہے کیونکہ پندرہ کو بہت سی ٹرازٹ ہو رہی ہے میرے آپ کو بتایا ہے دو تین کی ٹرازٹ ہے جس میں سن بھی ہے وینس بھی ہے مون بھی تو آپ کے لیے وہ ایک اچھا ٹائم لے کے آرہا ہے وہ ٹرازٹ آپ کو بڑا فائدہ دے گی اگر آپ کسی مذہبی مقام کی طرف جانا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں زیارتوں پر جانا چاہتے ہیں تو فیملی کے ساتھ جائیں اس وقت آپ کی فیملی میں جو برکت ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی سٹوڈنٹ جو کمپیٹیٹیو اگزیم میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں اور جو ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ریزلٹ آنے والا ایریز والے جنہوں نے محنت کی تھی ان کو اس کا پھل ملے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھل نہ دے بڑا اچھا پھل ملے گا جو لوگ بڑی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ پندرہ مارچ تک ٹھہرے ہیں پندرہ مارچ کے بعد مارچ کے مہینے کی بات کر رہا ہوں پندرہ مارچ کے بعد آپ نے کسی بڑی انویسمنٹ کے لیے جانا ہے نہیں تو اس سے پہلے آپ نے احتیاط کرنی ہے گھرے لوگ خواتین کے لیے یہ ہے کہ آپ بچوں کی طرف سے تھوڑی سی جو آپ کو ٹینشن ہے وہ ریلیس ہوتی نظر آ رہی ہے شرکہ حیات جو ہے وہ پندرہ کے بعد ان کا موڈ اچھا نظر آ رہا ہے پندرہ سے پہلے آپ نے احتیاط کرنی ہے پندرہ کے بعد انہوں نے احتیاط کرنی ہے برج عمل کی خواتین میں طلاقی شرعہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اگر کسی میں طلاقی شرعہ سب سے ادھا برج میں ہے تو وہ عمل کی خواتین میں ہے کیونکہ آپ مطمن نہیں ہوتی انسان مطمن ہو بھی نہیں سکتا کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے تھوڑا سا فلیکسیبیلٹی دے تھوڑا سا وقت دے اپنے پارٹنر کو اچھا دوسرے برجوں کے مردوں کو یہ بتا دوں کہ اگر کسی حمل خاتون سے آپ کی شادی ہو جائے اور وہ ٹھہر جائے تو پھر اس سے اچھے شرعہ کے یاد بھی کوئی نہیں ہے یہ میں نے آپ کو مارچ کے بارے میں بتایا ویڈیو اچھی لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سن سائن کے والے سے آپ کو بتایا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا دوسرا برج جس کی ہم بات کریں گے وہ ہیں لبرا والے لبرا کے لئے بڑا اچھا ٹائم ہے جی دو ہزار تئیس جن کے لئے اچھا ہے ان میں سے ایک ہے لبرا والے میزان والے آپ کے لئے بڑا اچھا وقت آ رہا ہے آپ نے جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں ایکسٹرا انکم کے یا آپ کے جو منصوبے ہیں کہ آپ چلے جائیں ایکسٹرا انکم کے لئے ایکسٹرا منی کے لئے یا آپ اوورسیز پیمنٹ کے لئے چلے جائیں یا کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کو اوورسیز سے پیمنٹ ہو تو آپ کے لئے ایک اچھا ٹائم ہے بہت اچھا وقت ہے آپ کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی ایسے پروجیکٹ ہے تو اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں ٹیبل پہ لے کے آئے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں اپنے سوشل نیٹورک کے ساتھ شیئر کریں آپ کا سوشل نیٹورک اس وقت بہت اچھا ہے لیکن کرنا کا بہت ساتھ مارچ کے بعد اور زیادہ بہتر ہے پندرہ مارچ کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے فیملی کو آپ نے مارچ میں وقت دینا ہے اپنی پروفیشنل لائف کو اور اپنی پرسنل لائف کو آپ نے مکس نہیں کرنا اور ڈسٹرپ بھی نہیں کرنا لیبرا خواتین تھوڑی سی باتوں میں بہت آگے نکل جاتی ہیں کچھ ایسی کمیٹمنٹ کر لیتی ہیں جو ان کے لیے پھر نفاندہ مشکل ہو جاتی ہے آپ نے اپنے ان لائف کے ساتھ کوئی ایسی کمیٹمنٹ نہیں کرنے لیبرا سٹوڈنٹس کے لیے اچھا وقت ہے لیکن تھوڑا سا اگر آپ کے بچے لیبرا ہیں یا لیبرا خود سٹوڈنٹس ہیں تو آپ نے اتیاد کرنی ہے کمپیٹیٹیو ایکزیم کے لیے آپ کو بڑا ہارڈ ورک چاہیے اور اگر آپ اپنے ریزلٹس کا انتظار کرنے ہیں اور آپ نے ہارڈ ورک نہیں کیا جیسے کہ آپ کی عادت ہے کر لیں گے تو پھر نمبر بھی آ جائیں گے اس طرح سے نہیں آئیں گے جیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بزنس کے والے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اوورسیز بزنس اس وقت آپ کو فائدہ دیتا نظر آ رہا ہے جو لیبرا پہ اولاد ہیں ان کو اولاد کی خوشی مارچ میں ملتی نظر آ رہی ہے اور یہ بڑی برکت والی اولاد ہو گئے لیبرا کے لیے مارچ میں اولاد کے خوشی نظر آ رہی ہے اگر آپ مذہبی مقامات کی طرف سفر کا ارادہ رکھتے ہیں چھٹی لینا چاہتے ہیں تو اپلائے کریں آپ کو چھٹی مل جائے گی بہت زیادہ چانسیز ہیں اپنے فیملی میمبر کے ساتھ ٹرابل کریں دوستوں کے نسبت فیملی میمبر کے ساتھ ٹرابل ٹھیک ہے دوست جو نے بنے ہیں ان سے بڑی اتیاد کرنی ہے آپ نے ان کے ساتھ ٹرابل نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں آپ کی تھوڑی سی اتیاد میں آتی ہیں لیبرا خواتین کے بارے میں بتا دیا بچوں کے بارے میں بتا دیا ہیلتھ جو ہے وہ آپ کی سٹریس آپ لے رہے ہیں ایکسپینس آپ کا بڑھتا نظر آ رہا ہے انکم بڑھانے کے ارادے تو آپ کے ہیں لیکن ایکسپینس جو ہے وہ آفٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے تھوڑی سی آپ کو سیونگ کی طرف توجہ دینی ہوگی نہیں تو آنے والا وقت آپ کے لئے مشکل وقت ہوگا آپ کی سیونگ کی حیبٹس ختم ہوتی جا رہی ہیں چاہے میں گائی کہہ لے چاہے کسی وجہ سے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں سیونگ کا فرمولہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس انکم آئے پہلے سیونگ کا حصہ نکال رہا ہے پھر آپ نے اپنے بجڑ پر لگانا تو حالات بہتر ہو جائیں گے اورال مارچ اچھا نظر آ رہا ہے لیکن جو بھی آپ نے فیصلے لینے ہیں وہ کوشش یہ کرنی ہے کہ پندرہ مارچ کے بعد لے دیں آپ کے انویسمنٹ کے ایڈیاز بہت اچھے ہیں لیکن ان پر ریسرچ کر لیں انشاءاللہ آپ کو کمیابی ہوگی بہت اچھا ایڈیاز لے کے آ رہے آپ آخر میں پھر آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ سنسائن کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک ان شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی ہونے والی ہے انگیجمنٹ ہو جائے گی مارچ میں یہ یاد رکھے گا یا مارچ ہے ستمبر تیسرا برج جو کہ شاہن کرے گا وہ ہے پائیسیز وال اچھا پائیسیز کی بہت سی جگہ کہا جا رہا ہے یہ سار ستی شروع ہو گیا بڑا مشکل ٹائم شروع ہو گیا لیکن میں ان کو یہ خوشخبری دے دوں حتمی ذات اللہ تعالی کیا میرا خالق و مالک وہ ہے جو درختوں پر بیٹھے سوئے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا وہ آپ کو کیسے چھوڑے گا میرا خالق و مالک وہ ہے جو چار ٹن چھوٹی مچھلیاں ویل مچھلی کو روز کھلاتا ہے اور وہ نہیں تھکتا وہ میرا خالق و مالک ہے آپ کی انگلیوں کے پور نہیں ملنے کسی سے چھ ارب سے لے کے آٹھ ارب کے عبادی کے درمیان میرا خالق و مالک وہ آپ کو کیسے چھوڑے گا پائسز والوں آپ کو غیب سے امداد ہونے والی ہے آپ کا اتنا لگ کام کر رہا ہے ساڑ ستی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں جب سات مارچ سے پائسز کی ساڑ ستی شروع ہو جائے گی میں کہتا ہوں سات مارچ کے بعد غیب سے امداد ہو جائے گی بیرونے ملک سے کوئی مدد کر دے گا کوئی بھی ایسا جنبی دو چار مدد کر دے گا آپ ایران رہ جائیں گے یہ کیسے ہو گیا یہ ہونے والے آپ کے ساتھ آپ دیکھیں گے وجدان آپ کا اچھٹی اس بڑا کام کر رہی ہے میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جو پائسز خواتین ہیں ان کا وجدان بڑا اچھا کام کر رہے ہیں چھوٹے موٹے کسی بزنس کا ان کا آئیڈیا ہے آن لائن ہنڈنگ کا ان کا آئیڈیا ہے سٹوڈنٹ ہے بہن ہے بچی ہے بیٹی ہے گریلو خواتین ہے لازمی کریں بہت اچھا آپ کا وجدان کام کر رہے ہیں آپ کا اچھٹی اس کام کر رہی ہے کام کر جائے گا یہ فرمولا کر کے دیکھیں تمام برجوں کے مردوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی پائسز ہے سمجھدار لگتی ہے آپ کو ماں بہن بیٹی ہے خاص طور پر ماں بہن بیٹی اور بیوی تو ان سے مشورہ کر لیں اگر کوئی بھی آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہیں بھی پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں ان سے مشورہ کر لیں یا تو اللہ سے استخارہ کریں کیونکہ اللہ سے مشاورت کرنے والا کبھی ماں یوس نہیں ہوتا یا ان سے کر لیں آپ کو اس وقت بہترین مشورہ ملے گا پائسز کے لئے جہاں میں مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بیرون ملک اپلائے کرنا ہے مارچ کے بعد تو تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا معاملات ڈیلے ہوں گے کچھ بھی نیا سارستی میں صرف ڈیلے ہے معاملات ڈیلے ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات رکھا اسی لئے امام علی فرماتے ہیں اگر مرنے والے واپس آجائیں تو سارا دن صدقہ کریں تمہیں بتائیں اس کی فضیلت کیا تو صدقہ و خیرات اسی لئے آپ نے باہر کے لئے اپلائے کیا ہے کسی بھی مقصد کے لئے اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے آپ نے لون کے لئے اپلائے کیا اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے آپ نے گھر لینے کے لئے اپلائے کرنا ہے اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے آپ نہیں گاڑی لینا چاہ رہے ہیں اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے پرموشن ہونی تھی اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے سیلی میں انکریمنٹ لگنا تھا اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے ڈیلے ہو سکتا ہے ختم نہیں ہو سکتا تھوڑا سا یہ ہوگا بس سات مارچ کے بعد لیکن پندرہ مارچ کے بعد کچھ غیبی طاقتیں کیونکہ آپ کو وجدان کام کر رہے ہیں اللہ سے بڑا آپ کا کنیکشن ہے اس وقت آپ بڑے کنیکٹیڈ ہے تو کچھ غیبی طاقتیں آپ کی مدد کریں گے آپ لا وارث تو نہیں بیٹھے ہوئے نا وارثوں کی اولاد ہیں آپ جہان کے وارث ہیں ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو پائسز آپ میری لسٹ میں ہیں کہ آپ کامیاب ہوں گے تھوڑا سا سٹریس لیول کو کم کریں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں بہت سٹریس میں ہیں آپ جب سے آپ یہ سن رہے ہیں کہ سات مارج آپ کی سات ستی سات مارج سارے سارے کہتے جا رہے ہیں ایک ٹینشن ہے نیگٹیو انرجیز آ رہی ہیں آپ کے اندر پوزیٹیو ہوں مشکلات سے کہہ تو میرا خدا سب سے بڑھا تو انشاءاللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھا کریں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہیں جوزہ والے جمناہی جوزہ والے ہمیشہ میرے فیورٹ رہے ہیں پوزیٹیو انرجی دو بندوں کا کام اکیلے کرنے والے ہیں سن سائن کے والے سے بتا رہا ہوں حتمی ذات اللہ تعالی کی ہے جو میرے مالک خالق نے چاہا ہونا ہوئی ہے لیکن آپ شائن کریں گے دوزار تئیس میں میری بات یاد رکھے گا دوزار تئیس میں اگر کسی برج نے سب کو ٹکر دی تو وہ ہے جوزہ اگر کسی برج نے ایکسٹر انکو کمائی تو وہ ہے جوزہ اگر کسی برج نے آن لائن کمائی تو وہ ہے جوزہ میری بات یاد رکھے گا جس کے ستارے اس کا ساتھ دے رہے ہیں جس کی لک اس کا ساتھ دے رہی ہے سات مارچ کے بعد اور خاص اور پندرہ مارچ کے بعد وہ ہے جوزہ لیکن باہر کہاں کھائیں گے گھرز والوں کے ساتھ تعلقات پر گھر والے آپ کے ٹینشن مانگ رہے ہیں چاہے بیوی ہے خاص طور پر بچے ہیں والدین ہیں بین بھائی ہیں ان سے اپنے تعلق کو ذرا مضبوط کریں یہ آپ کے لئے اس وقت ضروری ہے کہ آپ ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں تمام چیزیں اس وقت آپ کی فیور میں نظر آ رہی ہیں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں بڑی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ٹھہر جائیں یہ کاروبار یہ بڑی انویسمنٹ یہ بیسکلی آپ کی ہوگی پندرہ مارچ کے بعد تھوڑا سا ٹھہر کے پندرہ مارچ تک انتظار کر کے پھر اپنے منصوبوں کو آہستہ آہستہ آپ ایک ایک کر کے کریں ٹھیک ہے پندرہ مارچ تک آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر دے لیکن آپ شائن کریں گے آپ چھا جائیں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سپیسیفکلی آپ کے بارے میں بتایا اس کے بعد آخر میں یعنی کہ پانچویں نمبر پہ جو ہے وہ اہم ورگو والے بہت اچھا ٹائم ہے ورگو کے لئے بھی حتمی ذات اللہ تعالی کیا یہاں پہ صرف میں آپ کو ایک علمی طور پہ بتا رہا ہوں علمی طور پہ آپ کو سمجھ آئے تو اس کو فالو کریں نہ سمجھائے تو چھوڑ دیں حتمی ذات اللہ تعالی کیا ورگو والا آپ نے کرنا گیا سات مارچ اور اس کے بعد پندرہ مارچ سات مارچ سے لاحق اچھے ہوتے شروع ہوں گے پندرہ مارچ کے بعد بہت اچھے ہوں گے جوب میں آپ کی پرموشن نظر آ رہی ہے آپ کو کوئی منیجریل حدہ مل سکتا ہے آپ کی کالٹی کی وجہ سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گے گھر والوں کے ذمہ داریاں بھی آپ پہ ہیں گھر والے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہاں سے بھی کوئی بڑی ذمہ داریاں آپ پہ پڑھ سکتی ہے کہ بیان کی شادی کرنی ہے گھر لینے ہیں گاڑی لینے ہیں یا اس قسم کی کوئی بھی فرمائش جو ہے وہ آپ کو پوری کرنی پڑھ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایکسپینس بڑھ سکتا ہے میڈیکل ایکسپینس بڑھ سکتا ہے آپ کا لیکن آپ شائن کریں گے آپ ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے نہ صرف نکلیں گے بلکہ آپ کی پرموشن بھی ہوگی میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کو کسی بڑے منجریل لیول کے لیے کسی اچھی جگہ آپ سوچ کر جائیں گے جو آپ کے لیے کوئی نیا کاروبار آپ شروع کر سکتے ہیں مارچ میں جو کہ آپ کو پیسے دے گا کہیں سے باہر سے آپ کو امداد آ سکتی ہے کہ آپ کاروبار کریں یا پروپٹی میں لگائیں یا کہیں بھی لگائیں وہ آپ کو فائدہ دے گا آپ کے لیے ایک اچھے وقت کی امید ہے جو کہ آپ کے لیے آ رہا ہے تو آپ نے لازمی یہ دیکھنا ہے جو سٹوڈنٹ ہے ان کے لیے تھوڑا سا ہارڈ ورگ ہے جو چار گھنٹے تھا وہاں چھ گھنٹے کر لے لیکن بہتر ٹائم ہے جن کے ریزلٹ آنے والے ہیں ان کے ریزلٹ اچھے آئیں گے گریلو خواتین کو اپنے شہروں سے گفٹ ملنے والا چھوٹا موٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے پروپٹی کے کاغذ بھی ہو سکتا ہے سب کچھ اور جن کی خاتون وہ اس وقت ورگوں ہیں ان خاتون خانہ کو اپنی وراثت میں سے معروسی وراثت میں سے حصہ مل سکتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خوش خبری ہو سکتی ہے جو کہ وراثت میں حصہ مل جائے قانونی معاملات آپ کے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن آوٹ آف دا کوٹ بڑے بٹھا کے آپ کو حل کرتے نظر آ رہے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ جو آپ کے جائداد کے جگڑے ہیں وہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں مارچ میں لیکن پندرہ مارچ کے بعد اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بٹھا کے بات کر لے تو آپ نے ساتھ مارچ یا پندرہ مارچ کے بعد یہ کام کرنا ہے ساتھ کے بعد اللہات اچھے ہو رہے ہیں پندرہ کے بعد ان کو بٹھا کے حل کرے حل ہو جائیں گے یہ مسئلہ آپ کے مارچ میں آپ شائن کر رہے ہیں مارچ میں آپ چمک رہے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور دعاوہ میں یاد رکھنے ہیں شکریہ